بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَ بے شک انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے عزیز طلبہ آپ نے میرا پہلا موٹیویشنل لیکچر پسند کیا اس کے لئے میں آپ کا تیہ دل سے مشکور ہوں فرصت کے لمحات ہیں کرونا ویرس سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بچائے خصوصا ہمارے پیارے ملک پاکستان کو محفوظ رکھے بتیس سال سے نوجوانوں کے ساتھ واسطہ ہے سکول میں تو نوجوانوں کے لئے خاص طور پر میرا یہ لیکچر ہے عزیز طلبہ یہ جوانی کے دن خوش و خرم رہنے کے دن ہے مستقبل کے خواب دیکھنے کے دن ہے منصوبے بنانے کے دن ہے اور ہر کوئی مستقبل کے متعلق سوچتا ہے پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے لیکن جب ہم ریزلٹ دیکھتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے یا معمولی سی وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کا کارخانہ چلانے کے لئے سب انسانوں کو مختلف قسم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے اندر صلاحیت کو پہچانے کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والوں کی زندگی میں ان کے اسباب دیکھے جا سکتے ہیں یہ بات تیہ ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جانے والے نے صحیح راستہ اختیار کیا جبکہ دوسرے نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا ایڈیسن جو آج سے تقریباً نوے سال پہلے گزر گیا امریکن یہ سینٹسٹ بزنسمن تھا اس سے پوچھا گیا کہ نوجوانوں کی اکثریت ناکام زندگی کیوں گزارتی ہے تو اس نے مختصر جواب دیا وہ اپنی راہ سے واقف نہیں ہوتے دوسری راہ پہ چل پڑتے ہیں عزیز طولبہ صلاحیت کو پہچاننا بچپن ہی سے صلاحیت کا جو تیر ہے استعداد کا تیر ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایک مصور کا قصہ مختصر ہے کالج کے زمانے میں وہ نہ خود پڑھتا تھا نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا تھا پروفیسر تنگ آگئے پرینسپل سے بات کی پرینسپل نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا بیٹا تمہارا یہ رویہ تمہارے لیے اور تمہارے دوستوں کے لیے پسیماندگی کا سبب بنے گا اس مہر نفسیات پروفیسر نے پرینسپل نے دیکھا کہ میرے سمجھانے کے دوران بچہ کوئلے کی مدد سے زمین پر ایسے پرندے کی تصویر بنا رہا ہے جو پتوں سے بھری ہوئی شاخ پر بیٹھا صاف نظر آ رہا ہے ماہر پروفیسر سمجھ گیا یہ بچہ کون سی صلاحیت لے کر آیا ہے اگلے دن اس کے باپ کو بلایا اپنی تحقیق سے اس کو آگاہ کیا اور مشورہ دیا اس کا شعبہ چینج کر دیا جائے کیونکہ یہ مصوری کی طرف اس کا میلان ہے چنانچہ اس کے باپ نے اس کا شعبہ چینج کیا تو دنیا نے دیکھا کہ ایک کامیاب لا جواب ایک مصور دنیا کو مصور ملا جس نے دنیا کے لئے بہت بڑا کام کیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گلیلو سولویں صدی کا بہت بڑا سینٹسٹ اسی نے یہ بچپن ہی میں کھلونے بنایا کرتا تھا اور بڑا ہو کر ہماری گھڑی کا پینڈولیم بنایا اور اس نے یہ نظریہ دیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تالیس رائے بچپن میں مطالعہ کا شوق تھا کتابیں پڑھتا تھا بڑا ہو کر عظیم فلسفی بنا اسی طرح جارج مور لینڈ بچپن ہی میں جانوروں کی تصویریں بنایا کرتا تھا چھ سال میں ہی اس کی مصوری کا زور شوق وہ سامنے اُبھر کر آتا ہے اسی طرح ذرا کال برن ریاضی کا ایسا مہر تھا کہ بچپن ہی میں اس سے اسادزہ پوچھتے تھے کہ ایک دن کے اندر کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ایک ماہ کے کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں وہ فوراں اس کا جواب دے دیتا تھا جیمز وارڈ کئی مشینوں کا مجھے بچپن میں ہی تجربات کرتا تھا بھاپ کی طاقت کو دریافت اسی نے کیا داروین مشہور سینٹیسٹ ہے اس نے جانوروں کے ساتھ کافی عرصہ زندگی گزاری بہت ساری نسلوں کے جانور اس نے پال رکھے تھے ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے کتاب شائع کی اور اس نے جانوروں کی اصل اور اس کی تبدیلی کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا عزیز طلبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر انسان کے دماغ کے اندر ایک مقنتیسی طاقت ہوتی ہے جو ایک جیسی چیزوں کو کھینچ کر ذہن میں محفوظ کر لیتی ہے اگر آپ اپنے ذوق شوق کا سبق پڑھیں گے تو دماغ آپ کا اس کو مقنتیس کی طرح کھینچ کر محفوظ کر لے گا اور پھر ضرورت پڑھنے پر اسے آپ کا ذہن فیدہ اٹھائے گا اگر آپ نے ایسی چیزیں پڑھیں جس کے متعلق آپ کا باطنی ذوق شوق نہیں ہے تو ذہن اس کو مٹا دے گا ہمارے رہنما اور اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں اپنے آپ کو پہچانیں اپنے آپ کو پہچانیں اپنے وجود کے سمندر میں گھوتا لگائیں تاکہ آپ اپنے ذوق شوق کے مطابق شعبہ اختیار کر کے کامیابی حاصل کریں بعض اوقات صلاحیتیں تھوڑی دیر کے بعد بھی ظہر ہوتی ہیں آئین سٹالن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں ابتدائی کلاسوں میں فیل ہو جایا کرتا تھا لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک عظیم ریاضی دان ایک عظیم جو ہے وہ انسان بنتا ہے جناب سید قاسم علی شاہ صاحب جو میرے اسادزہ میں سے ہیں وہ لیڈر بننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اچھے ریڈر بنیں اچھا ریڈر ہی اچھا لیڈر بنتا ہے اور اسی طرح پیشن اور پروفیشن یہ ایک ہوگا تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے استاد جعفر سبحانی اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ کامیابی کی طرف جانے والا اور ناکامی کی طرف جانے والا اپنے قدموں پہ چل کر ہی جاتا ہے پاکستان پائندہ بار